عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاک نیوز اور میں ہوں جواد ملی ماہرہ حان بھی عورت مارچ کے حلاف میدان میں آگئی ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیو پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں ناظرین پاکستان کی بینل قوامی شہرت یافتہ ادھکارہ ماہرہ حان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے لیے نہیں محروم لوگوں کے لیے نکلنا چاہیے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ماہرہ حان نے عورت مارچ کے حوالے سے تحریر کیا کہ ہم مارچ کیوں کرتے ہیں بحصیت ایک مراد یافتہ عورت میں ان کے لیے مارچ کرتی ہوں جو میری طرح استحقاق نہیں رکھتے ان کو وہ حقوق حاصل نہیں جو کہ مجھے اس وقت سے میسر ہیں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں کیا ہم اس پر ہوش ہوں گے کیا ہمیں اپنے نعروں اور لفظوں کے استعمال میں محتاط نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں وہ پلے کارڈز تھامنا چاہیے جس کاؤز کے لیے ہم لڑھے ہیں وہ معاملات جن کا ہم حل چاہتے ہیں بنیادی حقوق اور ضرورتوں سے محروم لوگ جو یا تو اپنے حقوق کے حوالے سے ناعاشنا ہیں یا پھر انہیں یہ میسر ہی نہیں ماہرہ حان نے کہا کیا ہم ان قوانین پر مبنی بینرز اٹھا سکتے ہیں جن کے نفاظ کے لیے ہم کوشہ ہیں اور جن سے ہواتین کو سالوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے کیا ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہم کیوں مارچ کر رہے ہیں تو پھر ہم ایسے پوسٹرز کیوں اٹھاتے ہیں جو صرف اشتیال کا باعث بنتے ہیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگ مسابی حقوق کے حصول کے نظریہ کی جانب کامزن ہیں ہم سب کو جو کوئی احتیار یا مرات رکھتا ہو اسے ایسے زبان استعمال کرنی چاہیے جو ایک کام آدمی بھی سمجھ سکتا ہو ہمیں اپنے لیے مارچ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے لیے مارچ کرنا چاہیے جو اپنے لیے مارچ نہیں کر سکتے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ